موسیقی صبح خیر آئیے آج کا دن خداوند کی حضوری میں دیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس دن جیسی عظیم نعمت ادا کی خدا ہر وقت ہمیں اپنی برقات سے مالا مال کرنا چاہتا ہے لیکن کیا ہم خدا کی برقات حاصل کرنے کے لئے تیار ہیں آئیے آج کی صبح پوری دنیا میں امن کے لئے دعا کریں کلیسیا کے لئے دعا کریں کلیسیا کے راہنماؤں کے لئے دعا کریں سیاسی راہنماؤں کے لئے دعا کریں کہ خدا ان سب کو اپنے جلال کے لئے استعمال کرے آج کا دھیان و گیان تھائیلنڈ سے ریورن فادر آنایت برنر نے تیار کیا ہے اور جسے ترجمہ کے ساتھ امریکہ سے پیشکا رہے ہیں نائیم ہیری آج عالمگیر کلیسیا مکتصہ برٹیلا کا یوم یادگار مناتی ہے جو اٹھارہ سو اٹھاسی کو پیدا ہوئیں اور انیس سو بائس میں خداوند میں سو گئیں انیس سو چار میں مکتصہ برٹیلا نے سسٹرز آف سینٹورتی کو جوائن کیا اور جہاں پر انہیں کچن بیکری اور لانڈری میں کام کرنے کی سمداری سونپی گئی کچھ دیر بعد مکتصہ برٹیلا نے نرسنگ کی ٹریننگ حاصل کی اور ہسپتال میں لپتیریا کا شکار بچوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا نوجوان راہبات نے مکتصہ برٹیلا کی سچی بلارڈ کو دریافت کیا پہلی عالمی جنگ میں جب ہسپتال پر فوج نے قبضہ کر لیا تو مکتصہ برٹیلا بے خوف مریضوں کی خدمت کرتی رہی مکتصہ برٹیلا ایک لمبے عرصہ تک بیمار رہنے کے بعد انیس سو بائس میں خداون میں سو گئی آج کی پہلی تلاوت رومیوں اس کا چھوہ باب بارمی سے اٹھارویں آیت تک پس گناہ تمہارے فانی بدن میں سلطنت نہ کرے کہ تم اس کی شہوتوں کے تابع رہو اور نہ اپنے عزا گناہ کے حوالے کرو کہ نہ راستی کے آلات بنے آج کی انجیل مقدس مقدس لوکہ کے مطابق اس کا بارمی باب انتالیسویں سے اٹھالیسویں آیت تک لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کا مالک جانتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا پس تم بھی تیار ہو کر جس گھڑی تم خیال بھی نہیں کرتے ابن انسان آئے گا آج کا دھیان و گیان عورتوں کو بہادر ہونے کی ضرورت ہے جب ایک بزرگ راہبہ نے نوجوان لڑکیوں کو اپنے گھر بلایا تو ان نوجوان لڑکیوں نے اپنے ساتھ بدسلوکی کے واقعات سسٹرز کے ساتھ شیئر کیے لیکن اس بزرگ راہبہ نے نوجوان لڑکیوں کو بتایا کہ مقدسہ برٹیلا کو بھی بہت بدسلوکی گستاخی اور ماشوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا مگر یہ تمام آزمائشیں مقدسہ برٹیلا کو خدا کے قریب لے آئیں اس بزرگ راہبہ نے نوجوان بچیوں کو نصیحت کی کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جنڈوکراتے سیکھیں اور مردوں اور نوجوانوں کی تنقید کو نظر انداز کریں آخر میں اس بزرگ راہبہ نے تمام بچیوں سے درخواست کی کہ وہ مقدسہ برٹیلا کی سفارش طلب کریں ان تمام بچیوں کے لیے جو روحانی، ذینی اور جسمانی زیادتیوں کا شکار ہیں کیا ہم ان تمام خواتین کی عزت کرتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے دن رات کام کرتی ہیں یاد رکھیں خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ